وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کا توڑ قرآن حکیم کی آیات سے یہی طریقہ نبوی ہے اور یہی طریقہ اسلام کا ہے بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جادو کا توڑ جادو ہی سے کرنا چاہیے اس لیے وہ اکثر غیر شرعی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور قرآن سنت سے ہٹ کر جادو کا توڑ چاہتے ہیں اور یہ پھر اور گمراہ ہو کر مزید عذیت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ بڑے سے بڑا جادو بھی وہ انشاءاللہ چند دن میں جڑ سے ختم ہو جائے گا یاد رکھئے میری بات کہ جادو کا توڑ ہمیشہ قرآن سنت ہی سے کریں یہ نبی علیہ السلام پہ جب سہر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے جادو کا توڑ قرآن حکیم کی صورتوں سے کیا نہ کہ کسی یہودی یا کسی عیسائی یا کسی باطل کے پاس گئے آج ہمارے معاشرے کے اندر انسان کو دینی تمیز اخدار کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اس لئے لوگ جو ہے اپنی پرشانی حل کرانا چاہتے ہیں اس کے لئے چاہے انہیں خلاف شرع کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے اس لئے میری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جادوگر جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے جادوگر شیطان سے بڑا طاقتور تو نہیں ہوگا شیطان سے بڑا اس کے پاس اختیارات تو نہیں ہوں گے لیکن شیطان وہ بھی قرآن حکیم سے بھاگتا ہے شیطان جب آزان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے شیطان جب اللہ کا کلام سنتا ہے کوئی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے تو شیطان جب نہیں ٹھہر سکتا کلام الہی کے سامنے تو شیطان سے بڑا تو نہ جادوگر دنیا میں کوئی ہے شیطان سے بڑا کوئی جن دنیا میں نہیں شیطان سے بڑا کوئی شیطان دنیا میں نہیں شیطان تو ساروں کا گروہ ہے ساروں کا مرشد ہے تو سارے غلط جو لوگ ہیں چاہے وہ جن ہیں چاہے انسان ہیں تو ان سب کا جو استاد ہے وہ شیطان ابلیس ہے تو ابلیس اللہ کے کلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تو کوئی پھر اور کیسے ٹھہر سکتا ہے تو یہ جملہ کہنا کہ جی جادو کا توڑ صرف جادو کرے گا قرآن سے نہیں ہوتا قرآنی عامل نہیں کر سکتا عامل بھی آج کل اکثر سمجھتے نہیں قرآنی چیزوں کو اور عامال کو نہ ان کے پاس جو ہے باطنی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا روحانی علاج کر سکیں اکثر انٹرنیٹ پہ ادھو ادھر سے سرچن کر کے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر وہ عوام کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایک معالج شو کرتے ہیں یہ بھی ایک دجل آج کل بہت عام ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا علاج بھی نہیں کر پاتے رد عمل جو ان پہ رجت ہوتی ہے وہ خود اس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں پریشان ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں جادو کا توڑ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں ہیں سورہ المعویزہ تین جنہیں کہا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پہ جادو شدید تر ہو چکا ہے جنات کا اٹیک شدید تر ہو چکا ہے حسد شدید تر ہو چکا ہے نظرِ بط شدید تر ہو چکی ہے تو بڑے سے بڑے جادو کا توڑ صرف آپ ستر بار سورہ فلق ستر بار سورہ ناس پڑھیں اور یارہ دن یہ عمل کریں جڑ سے جادو ٹوٹ جائے گا جڑ سے آپ پہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا آپ یہ پانی پہ دم کر کے پیئیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی باڈی پہ ملیں اور یہ عمل کیا کریں جادو سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو رات بستر پر جا کر سورہ المعویزہ تین فلق اور ناس کو تین بار اپنے ہاتھوں پہ پڑھ پھنکیں اور پوری باڈی پہ ہاتھ پھیل لیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم